خواتین اگر تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہیں تو ان کو تشدد سکولوں پر بم یہ ایک دم چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ یہ سوچ آتی ہے اس کے خلاف تو آپ لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں ابھی میں نے پرسوں کا اخبار پڑھا یا کل کا اخبار پڑھا کہ فلاں کسی جگہ فتوہ کسی نے دے دیا کہ خواتین ووٹس نہیں ڈال سکتی ہیں ان صاحب کو تو آپ نے نہیں پکڑا وہ فری سپیچ کے زمرے میں نہیں آئے گا وہ آپ کے قانون اس کو روکا جا رہا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں پولیو ڈرابس نہیں دیں ان کو بھی پکڑیں یہ کہیں مجھے کوئی دنیا میں بتا دیں کوئی معاشرہ کوئی جاہل معاشرے کا بتا دیں اور یہ پھر ہمیں اسلام کا درست دیتے ہیں اور آرٹکل نائنٹین کہتا ہے گلوری آف اسلام ان سے بتر منفی سوچ ہو نہیں سکتی ہے جرانوالہ میں آپ کے سامنے ہوا ہے کیا ہوا نفرت قبرستانوں کو نہیں چھوڑتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب دین اس کی مرضی ہے کیا کریں قبروں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس کو ان لوگوں کو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی نے استعمال کیا ہے اور اب یہ اشدہے بن لائیں اور ہم لوگ چھوڑو تو آگے بڑھتے ہیں وہ اپنی غلطی اطراف کریں آگے بڑھیں پھر آگے بڑھیں گا اگر اب غلطی بھی نہیں اطراف کریں گے سداد جزا کی بات تو دون کی بات ہے غلطی تو اطراف کریں بس اتنی بات تو آگے بڑھائیں کوئی اخبار میں کیوں ہی خبر آئی کہ کسی نے فتوہ دے دیا عورتوں کے خلاف اس آدمی کو کیوں نہیں چاکے اٹھایا آپ نے کیوں نہیں پرچہ درج کروایا کہ وہ لوگوں کے الیکشن رائٹس کو پامال کر رہا ہے جو مرضی جو آدمی کھڑا ہو کر تقریر کر دے اس کو آپ فتوہ کہے بھی کیسے سکتے ہیں اسلام کے کسی اصول کے مطابق یہ فتوہ نہیں ہے تشدد، ظلم، جبر اس کو جب تک ختم نہیں کریں گے اور یہ سب ہوتا ہے ہیٹ سپیچ سے ہیٹ کا کیا اردو میں نفرت نفرت آمیز تقریر مالورڈ ویڈیو فرمیشن مالورڈ ویڈیو فرمیشن بغض اور پتہ نہیں کیا مالورڈ ویڈیو فرمیشن جی جی there was a question raised about regulation of media I think ہم نہیں جا رہے ہیں اس میں ایک سکتے میں افضل آپ کو بازے کر دوں میں صرف سوال پوچھ رہا تھا کہ کوئی ہے آپ کی اپنی تنظیم جی اسی کے بارے میں let me explain sir we do have forums we have statutory forums we have self-regulatory forums نام بتایے سے پہلے تو electronic media کے پیمرہ ہے sir نہیں نہیں پیمرہ میں تو نہیں ہے پیمرہ تو electronic sir let me explain sir media all over the world is self-regulated یہ تو بات میں نے آپ سے and the laws and the laws are there and those laws include defamation laws contempt of court laws and all other laws that regulate and conduct جب کوئی چیز نہ ہو تو آپ کو چیز بتائیے نا ہم نوٹ کر رہے ہیں سار اس میڈیا کے اندر خود government کے بھی stakes ہیں why would they regulate us آپ یہ suggest آپ یہ suggest کر رہے ہیں آپ مگر یہ suggest کر رہے ہیں آپ regulate کر رہے ہیں کیسے آپ خود کوئی code of conduct بنانا چاہتے ہیں کوئی regulate کرنا چاہتے ہیں وہ آپ فرمائیے نا کوئی اس میں آپ کو کن کی مدد چاہیے اٹرنی جنرل گورنمنٹ آپ کی اپنے اداروں کی کہ کوئی sir regulated آپ کا اپنا ہو self-impose آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ press association کے صدر ہیں ٹھیک ہے کسی نے خبر دی آج case dismiss ہو گیا سب وہ غلط خبر ہیں اللہ ہو گیا تو آپ کے پاس کوئی complaint کر سکتا ہے آپ کی کوئی complaint sell ہے کہ یہ خبر غلط ہے یا آپ خود اس کی تردید کر دیں یہ خبر غلط ہے میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے ہو سکتا ہے ہے مگر مجھے نہیں پتا اب جہاں تک defamation کی بات ہے یا آپ نے جس کو اگریزی میں کہتے ہیں you've hit the nail on the head اب یہ بات آپ جا کے کریں انگلستان میں اس کو خوف جیل کا نہیں ہوتا ہے اس کو خوف ہوتا ہے کہ اس پہ جو penalty لگے گی damages جو لگیں گے وہ اس کو تو اڑا ہی دے گی بہت ہوتا ہے وہ وہ آپ کو تصدیق یہ سچ ہے جھوٹ ہے یہاں ہمارا defamation کا آپ کر دیں سوٹ پچاس سال نکال لیں گے آپ آرام سے اگر آپ نے اتنی زندگی میں اس کا فیصلہ بھی دیکھ لیا اس کا سلوشن بلکل صحیح ہے defamation ہے جہاں تک content کی بات ہے میں خونہ سال سے پڑھا وہ ex chief justice ہے ان کا defamation کا case چونہ سال سے پڑھا سر اس کا میڈیا کے قصور تو نہیں defamation laws کو implement ہم ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں نا دیکھیں ہم یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ اب کیونکہ ان کی پیٹیشن میں یہ بات کی گئی ہے حیدر وحید صاحب کی وہ چاہتے ہی ہے اس پہ ہم بعد میں آئیں گے مگر میں صرف معلومات کر رہا تھا کہ کوئی ایسا آپ کا ادارہ ہے آپ کو کوئی complaint کر سکتا ہے کہ جی غلط ہے یا نہیں آپ کیا سر میں آپ کو practically بتاتا ہوں نہیں نہیں آپ کیا کوئی دارہ ہے آپ practically چھوڑ دی جب کوئی آپ نے ادارہ بنائے سر پیمرہ ہے جس ادارے کی خبر ہوتی ہے وہی ادارہ اس خبر کی تردید کرتا ہے آپ کیا press association کا کوئی ادارہ ہے نہیں سر اصابتی تنظیمیں نہیں کرتی اس میں بھی تھوڑا فرق ہے آپ فرض کیجئے کسی اکبار میں یا کسی ٹی وی چینل پہ ہیں وہ آپ وہاں بیٹھ کے جو پروگرام کر رہے نا وہ ان کی ایڈیٹوریل پولیسی میں آتا ہے آپ بھائر آگے اپنا کوئی یوٹیوب کا پروگرام کرتا ایک چیز ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے جو کورٹ کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں مسئلہ جنرلی جب ہم صحافی بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلان شخص نے پلان خبر غلط دی خبر ڈسکس ہوتی ہے تو اس خبر کے اوپر سر ہم اس کو جب کوئی صحافی ہمیں ملاقات ہو جائی یا ویسے ہو جائیں اس کو پنڈیم کرتے ہیں بھائی آپ نے یہ خبر غلط دی آپ پبلکلی نہیں سیلپ ریگولیٹڈ وی آر نوٹ آسکنگ آب اینی ریگولیشن بائی دی گورنمنٹ ہم یہ بھی نہیں کہنے کہ جنج اس کا میمبر بن جائے اس کے ہمیں ڈیفرنشی ایٹ کرنا ہے آپ کا سیلپ ریگولیٹنگ کوئی چیز آپ بنا سکتے ہیں نہیں سر یہ ہی بات ہی کہ ہمیں ڈیفرنشی ایٹ کرنا ہے جنرلیسٹ وہ ورکنگ پور ان انسٹیٹیوشن اور ایک شخص اس خود سے اٹھ کے یوٹیوب بنا لیتا ہے جو ادارے کے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے تو آپ سو جگہ کام کر سکتے ہیں آپ کچھ نہیں اس کا ویورو چیف جو ہوتا ہے جو یہاں پر ایڈ ہوتا ہے حقیل افضل صاحب بات کو لمبی نہ کریں بات تو ہوگی نا بات بات مختصر سی بات ہے مختصر سی بات ہے آپ الیکٹرونک میڈیا میں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو کوئی بلکل ذمہ دار پھیرائی نہیں رہیں ہم یہ صرف ایک سوال پوچھاتا آخر آپ ایک سپریم کارڈ پریس آسوسیشن ایک ادارہ ہے اگر آپ کے آپ کے کسی میمبر نے غلط خبر چلائی یا دو باتیں یا آپ خود اس کی وہ کر دیں کہ یہ غلط خبر ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیاں کوئی اگر درخواست دیتے کہ یہ تو آپ نے جو خبر دیتی غلط ہے تو اس نے پوچھ رہے ہیں آپ کیاں کوئی ایسا آپ نے پورا اسوسیشن یا اس کی کوئی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اپنے طور پہ اس بات کو دیکھنے کے لیے یا نہیں سر ابھی تک نہیں ہے بس 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 کچھ اور نہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے آپ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں یہ بھی ہم نہیں کہیں گے شاید بہتر ہوگی میں آپ جیسے مشورہ ہی سمجھ لیے سر اونوریبل جج نے ایک بات اور کی یوٹیوبرز کے حوالے کہ ہم ان کو شامل کریں دو دفعہ ہماری جنرل باڈی میں یہ معاملہ کیا ہے لیکن سر وہ جنرل باڈی میں یہی بات آتی ہے کہ کسی یوٹیوبرز کو ہم کس طرح فورس کریں گے آپ بکل آپ سے آپ کا ذمہ داری نہیں ہم کب کہہ رہے ہیں کیوں آپ نے سر بات دے سر نے بات کی تھی سر وہ دو دفعہ ریجیکٹ ہو گیا ایسا ہے کہ بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ان کا ذریعہ ماش بن گیا ہے کہ وہ دوسروں کو گھلی دیں یوٹیوب کھول کے اور اس سے پیسہ کمائیں وہ ملکی عزت کے ساتھ کیا ہوتا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے یہ بڑے دکھ کے بات ہے یہ بہت تکلیف دیتی انسان کو خاص طور پر بھیئے گا پاکستانی بہت محسوس ہوتی ہے یہ زرہ ان کو دیں ججمنٹ شہداد شاکر صاحب کو پیل دی ٹوہزن ٹوہنٹی 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 نائن